اسلام علیکم گھومتی چائے کا جناب آپ کو بہت بہت سلام ہو امید آپ خریہ سے ہوں گے سوموار کا دن رات بلکہ سوموار کی رات بڑی اہم رات اور شیر جناب بہت خوش ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی ساڑھا ذکر بھی کرو شیر بہت خوش ہے شیر بہت خوش ہے یہ دیکھیں یہ شیر آج خوش لگ رہے نا آپ کو یہ ہاں جی شیر بہت خوش ہے اور سار جی خبریں تو خبریں ہیں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خبریں دیں کل میں نے ایک ویڈیو لاغ بنائی تھی کہ عمران خان نے میڈیکل کے جو انسٹرومنٹ وغیرہ الات اور یہ ہسپتالوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی اوپر ستارہ فیصد جو ہے نا وہ ٹیکس لگا دیا میڈیکل کے مریضوں کے بوتلوں پہ ٹیکوں پہ ان چیزوں کے اوپر یار بڑی ڈھیٹ حکومت ہے قسم خدا کی بہت یہ نہیں شرماتے پیٹرول بارہ روپے مہنگا بجلی اتنے روپے مہنگی گیس مہنگی ہر چیز اور کوئی سٹاپ نہیں ہے سٹاپ کیا ہو آئی ایم ایف کے پاس تو ہمارے سارے کرزے پڑے ہیں آپ تو بینک میں جو ہمارے آئی ایم ایف سٹیٹ بینک میں پیسے پڑے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس پڑے ہیں یہ لگ پتا جائے گا جب ہم دیوالی ہوں گے تو انہوں نے کہنا جی ساری چیزیں ساڈیاں ہیں یہ اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ یار اے نیازی نے کتنا وڈا جڑھانا سارڈینال دھوکھا کیتا ہے اچھا جی آج کی جو گرم خبریں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور گھومتی چائے بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے گھومتی چائے دیکھیں اور شیر تو آپ نے دیکھی لیا ہے گھومتی چائے کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں آئے 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 گھومتی چائے نیازی بھگائے مذہبی آئے کڈو جی اپنی اپنی چامہ کڈو 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 جناب چامہ کڈو اچھا جی میڈیا والے سارے رگڑ رہے ہیں جناب ان کے اوپر جو وہ تین سال کا اور پانچ سال کی سزا اور کوئی مراد سعید کا نام نہیں لے سکتا کوئی بشرا کا نام نہیں لے سکتا نام لینے پہ بھی میں بھی نہ تو لے لے کوئی میرے تو ہی نہ کیس بان جائے خیر ہے کوئی گال نہیں دوسری درہ پچھو جاگ دے رہنا ٹھیک ہے ویسے تو مشہور ہے کہ جی ساڑھے دے نہ رہنا جاگ دے ہی رہنا بار جو چوکی دار نعرے لگاتے ہیں نا اس کے بارے مشہور ہے کہ جی جاگ دے رہنا ساڑھے دے نہ رہنا تک گرفتاری ہو گئی تو کوئی پچھو شور 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 مور کرو گے کہ نہیں کرو گے ٹھیک ہے آگئی آواز توڑی کرو گے بسم اللہ پھر توسی کرنا ہے وکیل صاحب آپ ہی توسی پنگے لہنے ہونا آپ پہ ہی بھگتو اینج نہیں کہنا ٹھیک ہے میں توڑے بیہافتے بہت کچھ جڑے نہ بول رہا ہوں نا تسی میں جوڑو میسیج کر دے نا وہ ہی میں بولنا اچھا جی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے تمام پاکستان کے ایم اے اور ایم پی ایز کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے جو باہر گئے ہوئے ہیں فوری واپس آؤ اگلی فلائٹ سے اگلی فلائٹ سے واپس آؤ کوئی لندن بیٹھا ہے کوئی امریکہ بیٹھا ہے آؤ میں نے تو ساکڈار کو بھی کہا تھا یار واپس آ آخر ساد رفیق شاید خاکانہ باسی سارے جیلیں بھگت کے آگے ہیں نا نیازی سے ڈرنا نہیں ہے کسی نے بھی ٹھیک ہے تو یہ آج باقیدہ مسلم لیگ نون کی طرف سے حکم جاری ہوئے ہیں کہ جو بھی باہر بیٹھا ہے وہ فوری طور پہ واپس آئے کیونکہ میں نے بتایا تھا گیند ڈی میں داخل ہو چکی ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ آج بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے مولانا فوض الرمان صاحب کی اور آصف علی زرداری کی آصف علی زرداری خود آگے آئے ہیں پتہ ہے آپ کو بلاول کی بجائے وہ خود آگے آگے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کل جماعت اسلامی کا جو ایک امینے ہے نا جو نہیںوں میں نشیوں میں وہ کئی ووٹ ہی نہیں دیتے تو پھر ہم یہی کہیں گے نا وہ نہ ادھر ووٹ دیتے ہیں نہ ادھر ووٹ دیتے ہیں ایک ووٹ ہے ان کا تو انہوں نے کہتا یہ ہے نا کہیں جی سانو وزیر آزم بڑھاؤ منظور وٹو نے ایسے کیا تھا پنجاب میں پتہ آپ کو وہ وزیر آلہ بن گیا تھا سب سے کم ووٹ اس کے تھے اچھا جی تو وہ آصف علی زرداری صاحب بیماری کے باوجود جو ہے وہ ملیں گے ملاقات کریں گے آہ سراج الحق سے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی تو سی ووٹ سانو دیو اس دفعہ غیر جانبدار نہیں رہنا تسی جانبدار ہی رہنے ہیں ٹھیک ہے ایک بات دوسری سب سے اہم ملاقات جو ہونے جا رہی ہے وہ کل کل مولانا کل ہو رہی ہے شباہ شریف کی اور زرداری کی شباہ شریف کی اور زرداری کی اور اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہوں گے اور ہو سکتا ہے مولانا صاحب بھی شامل ہوں ٹھیک ہے نا تو بہت تیزی آگئی ہے بہت تیزی آگئی ہے اب میرے حساب سے تو ان کو آج جو ہے نا وہ پیش ہونا چاہیے تھا لیکن اسمبلی کے اجلاسی انہوں نے ختم کر دی ہے اب اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ دسخت کر کے تو وہ آپ نے جمع کرانے ہوتے ہیں کہ جی فوراں اسمبلی کے اجلاس بلایا جائے اور ان کا ڈراما یہ تھا اس لیے انہوں نے ایک تو اجلاس نہیں بلایا یہ ادم اعتماد کے ڈر سے دوسرا انہوں نے دو آرڈینس لانے تھے کیونکہ اسمبلی کے اجلاس ہو رہا ہو تو آرڈینس نہیں نہ آتے یہ جو ڈرامے والے آرڈینس آیا نا فیک نیوز والے اور یہ الیکشن کمیشن کی دھاندلی والے الیکشن کمیشن بھی حرکت میں آگیا ہے انہوں نے کہا جی تم یہ یہ کس طرح کر سکتے ہو الیکشن رولز ہیں ہم آئینی ادارہ ہیں یہ آرڈینس آئی نہیں سکتا اور اترمنلہ نے صاحب نے بھی آج اس کی اوپر جوڑا تھوڑا سا ابزرویشن دی ہے اور وہ یہ عدالت میں جانے کی دیر ہے بس یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی اور عمران کی حسرت ہی رہے گی ٹھیک ہے اچھا جی یہ باتیں ہیں اور باقی جناب ساری ستے خیرہ نے تے تو اڑے گل کوئی خبر ہویا کر رہا تھا دسا کرو تے کمر جوید باجبہ صاحب دہ حالے پتہ نہیں لگ رہا کہ ہون وہ لندن جو دبائی آگئے نے نہیں آگئے پرسوں عمران خان نے روس جانا ہے روس میرے حالے روٹ جانا ہے انہوں نے یہ لکھا ہوگا کہ روٹ جانا ہے تو آپ پتہ نہیں وہاں سے رشیہ سے یہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے میں انہوں نہیں پتہ پرویز مشرف نہ لیے ہی ہوئے ایسی یاد ہے نا جدو سری لنکا گیا تھا تو نواز شریف صاحب نے پیچھے سے اس کو فارق کر دیا تھا اور پھر لڑائی ہوئی اور پھر مارشالہ آگیا مارشالہ سے یاد آیا عمران خان جو ہے نا چاہتا ہے کہ مارشالہ آ جائے یقین کرے قسم سے یہ ایسا بندہ خطرناک ہے کوئی جمہوریت آئین قانون کو مانتا ہی نہیں ہے کسی چیز کو نہیں مانتا کسی چیز کو نہیں مانتا تو یہ جناب وہ کیا کہتے ہیں چاہتا ہے کہ میں نہیں ہوں نا تو وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہ رہے جو مرضی ہو جائے قیامت ٹوٹ جائے میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہ رہے تو اس لیے عمران خان جو ہے وہ مارشالہ مارشالہ کا حامی ہے بہت بڑا مارشالہ کا حامی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں بہت بڑا مارشالہ کا حامی ہے باقی صاحب جی وہ ایک خطرناک بات یہ ہے کہ جیسے آپ سن رہے ہیں نا کہ کراچی میں ڈکیٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں چوریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں دواردہ تے اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر شہری پریشان ہو گئے ہر شہری اور وہی حال اب یہ میں نے ایک لاہور والے سی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ لاہور میں چوبیس گھنٹے میں بہت وارداتے ہوئی ہیں جو گھر سے نکل رہا ہے واردات گھر کے اندر بھی واردات باہر بھی واردات اور اس میں بے تہاشہ اضافہ ہوئے حکومت اس وقت بالکل اپنی کرسی کے پاوائے سے پکڑ کے بیٹھی ہے کہ جناب یہ اسے چھوٹ نہ جائے اور ساری پولیس جو ہے نا ان کے گھروں پہ لگی ہوئی ہے ان کے گھر لگی ہوئی ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے تو لہٰذا جو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا امن و امان کو کنٹرول کرنا تھا چوروں ڈاکوں کو کرنا تھا وہ حکومت کے ایوان میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ حکومت کا تحفظ کر رہے ہیں تو حالات بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں ہاں ایک اور بات بھی تمہیں بھول رہا تھا اور جناب شباز شریف اور پرویز الہی کی بھی ملاقات ہوئی ہے ایک خفیہ ان دو دنوں میں اور پرویز الہی بغیرہ نے کہہ دیا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ پرویز الہی بغیرہ اور ام کیوں والے دو یہ دیکھیں گے کہ جناب جھنگیترین والا گروپ ادھر آگیا ہے تو انہوں نے تب ہی گول مول رکھا ہوا تھا نا یہ فور نہیں ادھر آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کی اوپر بھی دباؤ ڈال دیا ہے مسلم ریق نون نے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نام بھی بتا دیں گے کس کو کس نے فون کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کس کو کس نے فون کی ہے اس لیے بعد رہیں اور اپنے ٹیلی فون کا سوچ آف کر دیں اور بنگ کر دیں ٹیلی فون اپنا موبائل پاور آف پہ لگا دیں جناب پشاور والو ٹھیک ہے تو یہ جناب ساری بڑی آج خبروں سے بھری ہوئی آپ کے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو امید انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تو باقی جو دوسری ویڈیو میں ذرا پیچھے چلی گئی ہیں یہ ادم اعتماد ہی آیا ہوئے ہر طرف ٹھیک ہے جی ہوکے اللہ حافظ